اسلام علیکم سٹوڈنٹ گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں مسمون ہے آپ کا اسلام منوان ہے آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں جو سفن ہمارا آپ نے اوپن کرنا ہے وہ ہے سولہ اور سترہ آپ کی جس بک پہ سلام لکھا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے وہ بک اوپن کرنی ہے اوپن پیج سکسٹین صفحہ نمبر سولہ اوپن کریں اور دیکھیں سب سے اوپر آپ کا انوان دیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں جیسا کہ ہم کلاس میں بھی انوان کو توڑ کے ذریعے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمن میں آ جائے اسی لئے آج ہم اس کو توڑ کے پڑھیں گے حضرت 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 محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بچھو آپ کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی تھے آج تک آپ کے بعد نہ کوئی دنیا میں نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا آئے سب سے پہلے صفحہ نمر سولہ کی ریڈنگ کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوانی سے بہدر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوانی سے سچے اور نیک تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے تھے تو وہ بہت ہی بہتر سچے اور نیک تھے کسی قسم کے بھی حالات ہو انہوں نے بہت ہی دلیری اور بہتری سے مظاہرہ کیا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جو بھی کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا کافر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا سمجھتے تھے دشمن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماندار سمجھتے تھے اس لئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے اچھا بچھا آپ کو پتا ہے کہ دشمن کون ہیں کون ہوتے ہیں فور ایک سیمبل جیسا کہ دو سٹوڈنٹس آپس میں کسی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں وہ ایک دوسری کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا تو کافر ان کو بہت سیدہ تنگ کرتے تھے یعنی وہ کوئی بھی اچھا کام کرتے تو دشمن جو تھے وہ ان کو ترہ ترہ کی تکالیف دیتے تھے حتیٰ کہ وہ آپ کو پتھر تک مارتے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہرتے اس لئے لوگ ان کو آمین کہتے تھے اچھا بچھو آپ کو پتا ہے کہ آمین کسے کہتے ہیں وہ شخص جو اماندار ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ ترہ ترہ کی چیزیں امانت کے طور پر رکھوا کر جاتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ واپس لینے کے لیے آتے تو وہ چیزیں ان کو اسی حالت میں واپس دیتے جس حالت میں وہ ان سے لیتے تھے اگر میں کسی سٹوٹرین کو کوئی پینسل وغیرہ دے دوں کہ بیٹا یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے صبح مجھے ریٹرن کرنی ہے اگر آپ اس پینسل کے ساتھ رائٹ کریں گے لکھیں گے تو آپ کیا کریں گے اس میں خیانت کریں گے جو بہتی بری بات ہے اگر آپ کو کوئی امانت کے طور پر چیز دیتا ہے تو آمینے اس کو اسی حالت میں رکھنا ہوتا ہے جیسا کہ وہ آپ کو دیکھے جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والد کے انتقال کے پاتھ ہوئی تھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پائدہ ہوئی جب ان کی پائدائش ہوئی تو ان کے والد انتقال کر چکے تھے ان کی وفات ہو گئی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی انتقال کر گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھے سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کی بھی وفات ہوگی وہ بھی انتقال کر گئی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی دادا نے پالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا نے اچھا بچھو آج کی چپٹر کی صفحہ نمار سولہ کی ہم نے ریڈنگ کی ہے اب اسی میں سے میں آپ سے کچھ question کروں گی امید ہے کہ آپ کو وہ question آتے ہوں گے اچھا بچو آپ مجھے پتائیں کہ حسرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے بچپن میں ییس وہ بہتی بہتدر سچے اور نیک تھے دشمن ان کو کیا کہتے تھے ویری گوڈ دشمن ان کو ایماندار کہتے تھے اچھا بچو آپ کو پتا ہے کہ عامی لوگ ان کو کیوں کہتے تھے کیونکہ وہ بہتی ایمانت دار تھے کوئی بھی ان کے پاس کوئی چیز ایمانت کی طور پر رکھوا کے جاتا تو جو لینے کے لیے آتا تو وہ چیز اسی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کرتے اچھا آپ کو پتا ہے کہ حسرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا یا نہیں گوڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا کیونکہ جب آپ پائدہ ہوئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد انتقال کر گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو پھر کس کی ریت ہوئی کس کا انتقال ہوا جیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا میری گوڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادانیں اوکے بچو امید ہے کہ آپ سب کو ریڈنگ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی نو نیکس پیج اپن پیج سیونٹین اب دیکھیں یہاں پہ جو آپ نے چپٹر پڑھا ہے اسی سی ریلیٹر جہاں پہ ہمیں سوال دیئے گئے ہیں ایک دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان سوالوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے آئیں ایک دفعہ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب بتا دیتی ہوں جو کہ ہماری ریڈنگ میں موجود ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سوال نمبر ایک ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنی سے بہدر تھے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنی سے بہدر تھے سوال نمبر دو ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنی سے سچے اور نیک تھے جی ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپان ہی سے سچے اور نیک تھے سوال نمت دین ہے کافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھتے تھے کافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا سمجھتے تھے سوال نمت چار ہے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نام دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے آمین کا نام دیا کیونکہ آپ بہتی امانت دار تھے سوال نمبر پانچ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادہ نے پالا اوکی سٹوڈنٹ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمن میں آ گیا ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو سوال ہیں ایک سے لے کر پانچ تک ان کے جواب بہت اچھی طریقے سے ان کو شاہد کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے لرن کرنا ہے اوکی سٹوڈنٹس نیکس پیریٹ تک کے لیے اللہ حافظ